میرے عزیز دوستور گھرگو کوئی کتنا بھی فقیر ہو لیکن وہ سوال کرنے کے لیے کوئی برطن پیش کرتا ہے کوئی برطن پیش کرتا ہے فقیر کا پیالہ مشہور ہے سوال کرے گا تو برطن بیش کرے گا پہلے فقراء اپنی ضرورت کے لیے سوال کرتے ہیں اس لیے فقراء برطن رکھتے ہیں اس زمانے کے فقراء بلا ضرورت سوال کرتے ہیں اس لیے وہ برطن ان کے پاس نہیں ہوتا میرا یہ تجزیہ ہے پہلے دو سوال کو آرام سمجھتے تھے اور بے چینی اور بھوٹ کا استقاب انہیں سوال پر مجبور کرتا تھا تو وہ کھانے کا سوال کرتے تھے وہ برطن ہوتا تھا اس زمانے کے فقراء ان کے یہاں سوال مستقل ایک آمدنی کا ذریعہ ہے اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس زمانے میں آپ بہت کب دیکھیں گے کہ ہاں برطن ہو کسی کے ورنہ لوگ سوال کرتے ہیں ہاتھ کرتے ہیں جنہیں ایک بہت عزتی ہے کہ یہ آدمی کے انتہائی فقر ہونے کی علامت ہے کہ اس کے پاس برطن بھی نہ ہو اس کے پاس برطن بھی نہ ہو اس لیے دعا میں ہاتھ پھیلانا اس لیے ہے کہ کوئی آدمی اتنا فقیر اتنا فقیر کہ اس کے پاس مارڈا کے غنی کے سامنے پیش کرنے کے لیے برطن بھی نہیں ہے یہ ایک آدمی کے فقر کی انتہا ہے کہ اس کے پاس مارڈا کے سامنے پیش کرنے کے لیے برطن بھی نہیں ہے یہ میں عزت کرنے چاہوں دعا میں ہاتھ رچانے کی اور ہاتھ پھیلانے کی حکمت ہی ہو سکتی ہے صرف کہ اللہ میرے پاس کوئی سبب تیرے سامنے پیش کرنے کے لیے نہیں سے آکھ پھیلانا لیکن ہماری دعاوں کی جانسی ان کی ہوئی ہے کہ ہم اسباب کی دنیا پر دعا کرتے ہیں زمیدار کے ادائے کہ اس کو کے ذریعے غلط دے رہے بیمار کے دعا کے ذریعے شفا دے رہے تاجیر کے دعا اس دکان کے ذریعے نفع دے رہے یہ سب کے سب دعا کی روح اور دعا کی جان نکالے ہو جائے اس لئے دعا کا اس وقت تک کوئی کمال نہیں جب تک کسی دعا کے اقصاد سبب شامل کیا ہو جائے جب دعا تمام اسباب سے خاری ہو کر مانگی جائے صرف خاری ہاتھ اللہ کے سانے پیش کر جائے تب دعا میں وہ پڑتی ہیں ورنہ جو آدمی کسی سبب کی دنیا پر دعا مانگ رہا ہے وہ سبب کی دنیا پر سبب کو دعا میں شریک کر کے حضر صاحب اللہ کے لئے کہ دعا میں سبب کی شرکت دعا کو ختم کر دیتی ہے جس طرح نماز اور دکان کا دل میں جمع ہونا ممکن نہیں ہے ایک چیز ہوگی یقینی یا دکان یا نماز دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ایک یقینی ہے بیر یقینی ہے ایسا ہی میں حضر کرتا ہوں کہ دعا یقینی ہے سباب اسباب بیر یقینی ہے اگر تمہیں اپنی سبب میں دعا میں اگر سبب کو شامل کر لیا تو پھر دعا باپنے لے دعا باپنے نہیں رہی دعا میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا مطلبی یہی ہے کہ میرے پاس کوئی سبب نہیں ہے جس کو میں دعا سامنے پیش کروں سوائے اپنے جسم کے سوائے آج کے تو میں نے آج کیا کہ جو آدمی اتنا فقیر ہو یہ انتہائی محتاجی یہ بات علامت ہے کہ اس فقیر کے پاس مانگنے کے لئے برطن بھی نہیں ہو یہ ہاتھ پھیلا درمات ہے اس لئے دعا میں ہاتھ پھیلانا اور دعا کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیل لینا یہ سنت ہے جب دعا مانتے تھے تو اپنے ہاتھ اپنے چہرے کے سامنے بلند کر لیتے تھے اور یہ دعا کے فارغ ہوتے تھے تو دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیل لیا کرتے تھے آپ کا معامل تھا کہ جب آپ دعا مانتے ہیں تو آپ دونوں ہاتھ اٹھا دے دعا میں اور ہاتھوں کو نیچے نہیں رکھتے تھے جب تک دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر نہ پھیلنے تو میں نے دیکھا ہوتے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھیلیوں کے سطح اپنے ہاتھیلیوں کو اپنے چہرے کی طرف کر کے دعا مانی جب آپ فارغ ہوئے دعا سے تو آپ نے دونوں ہاتھیلیوں کو اپنے چہرے پر پھیل رہا رضا عائشہ فرمادیان رضی عطانہ نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیر تک ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانتے ہیں دعا مانتے تھے کہ میں تھک جاتی تھی اٹھا جاتی تھی دیکھتے دیکھتے اتنا دنبا آخات خاطر دعا مانتے تھے کہ میں تھک جاتی تھے کہ میں تھک جاتی تھے اتنا دنبا آخات خاطر دعا مانتے تھے آپ نے فرمایا دعا میں اے اللہ میں ایک انسانی تو ہوں اگر میں نے کسی کو بڑا کہہ دیا یا میں نے کسی کو گالی دے دی یا میں نے کسی کو عذیب کون چاہیے اے اللہ تم مجھ سے تم یہ اس پر عذاب نہ دے اور مجھ سے اس حقاب نہ لے فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا آج سلام کو کہ آپ دونوں کے حضر دعا مانگ رہے دیں انما انا بشر فلا تعاقلی کہ اے اللہ میں ایک انسانی کو ہوں اگر میں نے کسی پر غصہ آجائے یا کسی کو میں کچھ کہہ دوں برا کہہ دوں کسی کو تو دوسرے مجھ سے میرا مجھے عذاب نہ دے میں نے کسی کا عذیب دی ہو یا کسی کو برا کہا ہو تو دوسرے مجھ سے اقام نہ لے اور نہ کہتے ہیں کہ بجرہ صلی اللہ علیہ وسلم بجرہ قوم کے پاس سے دیاتے لوگ تھے اسلام لے آئے تھے کفار کے لشکروں نے ان کے فیرات کو ان کے لقے کو اجار دیا آپ نے دونوں ہاتھ کھایا دعا کے لئے اور دونوں ہاتھ کھایا اپنے چہرے کے سامنے آپ دعا مانگ رہے گا ایک دیاتی نے کہا یا رسول اللہ میں نے کہا اگر آپ پر فدا ہو اور کھلایے ہاتھ اور کھلایے ہاتھ یعنی دعا مانگ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھلایے اپنے چہرے کے سامنے آسمان کی طرف ہاتھ بلند نہیں کر رہے گا لیکن آپ چہرے کے سامنے ہاتھ کھلا کر اللہ سے مانگ رہے گا وہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان دونوں کا معامل یہ تھا کہ وہ دعا مانگتے تھے ہاتھ اٹھا کر اور دعا کے بعد اپنی حضیلیوں کو اپنے چہرے پر پھر لیا کرتے تھے عبداللہ بنکر حضوری ہاتھ امید ڈیلی